سہرہ برکتہ آپ سے مخاطبہ جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام درود و سلام نبی اخر و زمان پر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے آپ ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں دوازارہ کیس میں بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے اور ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کر رہی ہیں مالی ٹبر جو گھر میں بیٹھتا تھا جو چھتوں پر چڑھتا تھا جو چھتوں سے اتر کر محفل لگاتا تھا انہیں سکرپٹ رائٹر میں ہدایت جاری کی ہیں کہ بائی سرکو پر نکلو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں لہٰذا یہ سارا ٹبر جا کر پہنچا دار علمان بچی سے ملاقات کی کچھ جالی پیپرز کے اوپر دستخط کروائیں کچھ دو نمبر چیزوں کے اوپر دستخط کروائیں میری اطلاعات کے مطابق اور کچھ لوگوں نے نعرے بھی لگائے ہیں یہ دن کی روشنی میں جا کر پہنچا چھپتا چھپاتا اور بچی سے جا کر ملا ہے ظاہرہ ملنا ان کے لیے ضروری تھا کیونکہ حالات بہت سارے واقعات ان کے کابو سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جو پوری کوشش ہے کہ بچی لاہور سے نہ چلی جائے لاہور کے اندر کون سی ایسی بڑی شخصیات ہیں جو انہیں بیک اپ کر رہی ہیں پیسہ آیا لاہور سے ان کا گڑ لاہور پلیننگ یہ کرتے ہیں لاہور سے بیٹھتے یہ لاہور میں ہیں اور یہ وہاں سے ہی ساری چیزوں کو اپریٹ کرتے ہیں اب انہوں نے جا کر جو اٹمٹ کی ہے کوشش کی ہے کہ سارے معاملات ایک بار پھر لاہور میں ہی سٹل کیا جائیں آدھا کارا کی ذمہ داری لگائی گئی ظاہرہ جا کر معاملات کو ہینڈل کرو اور کیوں ہینڈل کرو وہ آنے والے ٹائم میں پتا چل جائے گا ایک سرپرائز ہے ان کے لیے اور ویری سون وہ سرپرائز آ جائے گا دارالامان گئے ہیں میڈیکل کی درخواست کی ہے جی کچھ وقالت نامے کے اوپر کچھ دستخط کروائے ہیں اور کہا گیا ہے کہ دوازارہ کا دوبارہ میڈیکل لاہور میں کروایا جائے کازمی صاحب کو نوٹس بیجا ہے جبران ناصر صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یکم آگست کو دوازارہ کو ٹرائل کورٹ کراچی میں پیش کیا جائے گا سو بچی تو کراچی جائے گی لاہور سے نکالنا بڑا ضروری ہو گیا ہے لیکن اب ایک بڑی سیدھی سیدھی بات کرنی ہے جی اور بڑی سمپل بات کرنی ہے اور یہ بات اقرار الحسن صاحب سے بھی ہے دیکھیں جی سر بڑی کلیر بات ہے کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے سارے کیس میں یہ حقیقت بات ہے یہ بات سمجھئے کہ قانون کا تقاضی ہوتا ہے نہ صرف انصاف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دے ہم اس چیز پر کنونسٹ ہیں کہ واضح طور پر پولیس انہیں سپورٹ کر رہی ہے انویسٹیگیٹیو آفیسر جس کا کام تھا انویسٹیگیٹ کروا کر انہیں گرفتار کر کے چھتر مارنا وہ ان کے ساتھ سیلفیز بنا رہے وہ انہیں کوڑی سمو سے کھلا رہے اور وہ شبیر کو پروٹوکول دے رہے یہ وہی شبیر ہے جس نے ہدایت جاری کی ہیں اداکارہ کو کہ جا کر معاملات کو سنبھالو اور دار الامان میں جا کر مزید اس بچی کی ذہن سازی کرو نہ تو بچی شفٹ ہو رہی ہے سندھ گورمنٹ اور سندھ جو کوٹس ہیں وہ چیخ چیخ کر رہی ہیں بچی کو سندھ لاؤ وزیراعظم کا مشیر ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے بچی سندھ جائے لیکن بچی سندھ جا نہیں پا رہی ہے ان لوگوں کی اس تک اکسس ہے یہ سارے چیزوں کو یہ سارے ریکارڈ کو یہ سارے ایویڈنس کو ٹیمپر کر رہے ہیں یہ سریاں بیٹھ کر کر رہے ہیں یہ بیٹھ کر شام کو محفل لگا کے صافیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں کوئی کاؤنٹر نہیں کر رہا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں تو بڑی کلیر اور سیدھی بات ہے کہ اکرار الحسن صاحب کے پاس جو جو ثبوت ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس پر فیصلہ کریں چونکہ بڑا ضروری ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ اوثنٹک انویسٹیگیشن اور یہ معاملات جو یہاں تک پہنچے ہیں اس میں جو نوے پرسنٹ کردار تھا وہ اکرار صاحب کے وی لاؤگز کا تھا اکرار صاحب کے وی لاؤگز کے بعد یہ اصل رولا پڑا اسے اس ٹبر کو کہ ہوایاں اڑی یہ معاملات یہاں تک پہنچے بچی دار علامان منتقل ہوئی اور اب بھی اگر اکرار صاحب سارے ثبوت رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد شاید جو ریلیونٹ آثوریٹیز ہیں یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس پر کام کریں اور بچی کو کراچی شفٹ کریں اکرار صاحب کے بقول ان کے پاس ویڈیو ایویڈنسز ہیں ان کے پاس آڈیو ایویڈنسز ہیں انہوں نے انٹرویوز کی ہیں وہ اس گینگ سے واقف ہیں وہ اس سے پہلے اس کی اوپر کام کر چکے ہیں ہم سب کو ان پر یقین ہیں اور اس وقت جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو یا اس کیس کو فلو کر رہے ہیں ان سب کی نظریں صرف اکرار الحسن پر ہیں ہمیں کسی بھی کوٹ سے زیادہ اکرار پر یقین ہیں ہمیں کسی بھی عدلیہ سے موزز عدلیہ سے بڑا بسید اعترام ان سے زیادہ جو ایویڈنس ایوام کے سامنے لا سکتا ہے وہ اکرار کے اوپر یقین ہے جو کہ ایک انبائسٹ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہے جو کہ پاکستان میں ایک آثوریٹی تصور کیا جاتا ہے تو ان سے یہ درخواست ہے کہ ان کے پاس جو جو ثبوتیں وہ سامنے لائیں ستر لاکھ کی بات ہوئی تھی ستر لاکھ میں سے پینتیس لاکھ کی جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ کون سی یوٹیوبر ہیں یا کون سی صافی ہے کون سی ہوسٹ ہے یا کون سی شخصیت ہے جس کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی کہ تم نے ڈیفینڈ کرنا ہے تم نے ہمیں بچانا ہے تم نے معاملات کو لاہور کے اندر سنبھالنا ہے اس کے پینتیس لاکھ رپے تمہیں دیں گے وہ منظریں ہم پر لائے جائیں ویڈیو سامنے لائے جائیں اور لاہور کے اندر پنجابی یونیورسٹی میں جو انہوں نے کانٹ کی ہوئے ہیں وہ سارے بھی عوام کے سامنے رکھے جائیں اگر یہ مزید چیزوں کو ڈیلے کیا گیا تو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر رہے ہیں یہ ریکارڈ کو چینج کر رہے ہیں یہ منور کر رہے ہیں چیزوں کو یہ اپنے فیور میں کر رہے ہیں چیزوں کو لہٰذا درخواست ہوگی کہ اکران صاحب اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر وہ ثبوت ساری چیزیں اگر مناسب سمجھے تو قوم کے سامنے رکھیں وہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ جس طرح سے چیزوں کو منور کیے جارہے ہیں یہ خدشہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ریکارڈ کو ڈسٹرائے کر لیں گے کہ ہمارے قوانین کے اندر جو لیکیو ناز یہ خامیہ ہیں آج شاید ان کا اس کرمنل مائنڈ سیٹ اور گینگ کو بینفٹ ہوگا خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ